جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا یہ بیسیکلی الیکٹر سٹائٹک جو ہمارے پاس فیلڈ ہے اس سے ریلیونٹ جب یہ میٹر میں جاتے ہیں تو اس سے کیا کیا اور کام ہو سکتے ہیں یعنی الیکٹر سٹائٹک فیلڈز ان میٹر ہمارا ٹاپک ہے لیکن اس میں کچھ بیسیک پوائنٹس ہیں جو پہلے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ڈائیلیکٹرکس کا what is ڈائیلیکٹرکس ایکچلی تو ڈائیلیکٹرکس نارملی تو آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے مٹیریلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انسولیٹرز اور ایک ہوتے ہیں کنڈکٹر تو ڈائیلیکٹرکس جب ہم کیپیسٹر وغیرہ میں استعمال کرتے تھے تو کیپیسٹر میں ہمارے پاس یہ چیز ہمارے ذہن میں تھی کہ کیپیسٹر میں ایک اچھا انسولیٹنگ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ جب ہم استعمال کرتے تھے تو کیپیسٹر کی کیپیسٹنس سی جو تھی وہ انگریز ہو جائے کرتی تھی تو یہاں پر بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ڈائیلیکٹرکس ہیں وہ انسولیٹر کیپیسٹر ہی ہو سکتے ہیں اب کیپیسٹرز میں ہم سوری کنڈکٹرز ہم کیوں نہیں استعمال کرتے کیونکہ اس کی پاس نمبر آف فری الیکٹرونز بہت زیادہ ہوتے اور نمبر آف فری الیکٹرونز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقہ کار سے ہم اس وجہ سے ہم کیپیسٹرز کے پوائنٹ آف فیو سے انسولیٹرز کو استعمال کرتے تھے وہاں پر باؤنڈ چارجز تھے اچھا اب یہ تو کیپیسٹرز چھوٹا سا ایک وہ تھا لیکن اصل جو ہمارا کام ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ انڈیوزٹ ڈائیپولز انڈیوزٹ ڈائیپولز کیا چیز ہوتی ہے آپ ربوں کو اگر میں یہ کہوں کہ کسی ایٹم کوئی ایٹم ہے اور اس ایٹم کو اگر ہم اٹھا کے کسی ایکسٹرنل فیلڈ ای میں رکھ دیں تو کیا ہوگا آپ کا جواب یہ ہونا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا فر ایکزامپل کیونکہ ایٹم کے پاس ایکوال اماؤنٹ آف پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز ہوتے تو اسے پر فرق نہیں آنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوگا یہ ایک چلی کہ آپ کو جو پوزیٹیو چارجز ہیں نا کیونکہ الیکٹیو فیلڈ ہمیشہ پوزیٹیو سے نکلتی ہے اور نیگٹیو کی طرف جاتی ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نیوکلیس ہوگا جو پوزیٹیو چارج سینٹر میں ہوتا ہے اور جو نیگٹیو چارج کلاوڈ ہوگا الیکٹرونز کا جو اسی کے دیوالف کرتا ہے اس کی کچھ شیپ اس طرح سے بن جائے گی کہ جو نیوکلیس ہے وہ اس طرف آ جائے گا اور جو نیگٹیو الیکٹرونز ہیں وہ ایک سائی پہ اگٹھے ہو جائیں گے تو یہ ایک اس طرح کی ایک شیپ اس کی ڈیوالپ ہو جائے گی اور یہی چیز جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیپول ہوتا ہے اب ہوگا کیا کہ اگر یہ فیلڈ جو ہے نا یہ جو سٹرنٹ آف دس فیلڈ ہم نے اپلائی کیا اگر اس کی فیلڈ کم ہوئی تو یہ سر سے ڈائیپول بنائے گا اگر ہم اس فیلڈ کی سٹرنٹ کو بڑھا دیں گے تو پھر یہ اس کو بریک کر دے گا یعنی اس کو آئیونائز کر دے گا تو فیلڈ کی سٹرنٹ کی وجہ سے اگر فیلڈ کی سٹرنٹ کو ہم نے کم رکھا اتنا رکھا کہ جہاں تک یہ ڈائیپول بن سکے that's good اگر اس سے ہم بڑھائیں گے تو یہ اس کو آئیونائز کر دے گا اچھا اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس میں کچھ دیر کے بعد پر ایک جب یہ ڈائپول بنے گا تو اس کے اندر ایک اکلریبیم ڈیویلپ ہو جائے گا اب ہم اس میں ایک اور پوائنٹ بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ بیسیکل ہی جو ہے نا ایک دوسرے کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے زیادہ میں پوزٹیو نیگٹیو چارج جس کی جو ایک دوسرے سے اٹریکٹیو فورس کی وجہ سے یہ اپوزٹ سائٹس پر چلے گئے تو اب ہم اس ایٹم کو کہہ سکتے ہیں یہ ایٹم جو ہے نا یہ پولورائزڈ ہو چکا ہے اگر یہ ایٹم پولورائزڈ ہو چکا ہے تو اب اس میں سب سے آسان کام کیا ہوگا کہ اگر ہمیں اس کو پولورائزڈ ہو گئے اس کے اندر ایک ٹائنی سا ایک ڈائپول مومنٹ پی جو ہوگا نا وہ ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اور اگر ہم اس پی کی ویلیو کو دیکھے تو یہ پرپورشنل تو داپلائیڈ الیکٹرک فیلد اور پی اس ایکلس ٹو ایلفہ ٹائنس ای ایلفہ is the constant of پرپورشنلیٹی اور یہ بیسیکلی پولورائزڈی بلیٹی ہوتی ہے ہم نے اوپر جو پڑا کہ جتنی الیکٹرک فیلد اپلائی کریں گے اتنی پولورائزیشن زیادہ ہوگی تو اس پوائنٹ آف یو سے ہم نے ایلفہ ہم نے انٹریڈیوز کیا ہے یہ ایلفہ جو ہے پولورائزڈی بلیٹی اب یہ جو ایلفہ پولورائزڈی بلیٹی ہے نا یہ بیسیکلی آگے جا کے ہمیں سمجھ جائے گی آگے ہمیں دو قویسٹنز کریں گے ہمیں انڈرسٹیننگ دیویلپ ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس پولورائزڈی بلیٹی ہے یہ بیسیکلی سٹرکچر آف ایٹم کی ڈیٹیل کی اوپر دیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے چھوٹا سا قویسٹر ہم دیکھ لیتے ہیں کوئشن یہ ہے کہ اگر ہم سے ہمارے پاس ایک پوزٹیو ایک موڈل ہے الیکٹرون کا اس کو ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ ایک سائٹ کے ہم اس الیکٹرون کے ایٹم کو بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اور اس کے سنٹر میں ایک پوزٹیو چارج کیوں پڑا ہوا ہے اور یہ جو ڈسٹنس ہے ایک سنٹر سے لے کر اس کو ہم اے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے گرد جو ہے نا یہ نیگٹیو چارج کا کلاوڈ ہے مائنس کیو جب ہم اس کے اوپر ایک الیکٹرک فیلڈ کو اپلائی کریں گے that is الیکٹرک فیلڈ ای تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ اپلائی ہم نے کیا تو اس الیکٹرک فیلڈ کے اپلائی کرنے کی وجہ سے یہ جو پوزٹیو چارج ہے نا یہ تھوڑا سا اس طرف شیفٹ ہو گیا جائے گا یعنی اپنے اوریجنل اس نے ایک ڈسسنس ڈی ٹریول کر لیا الیکٹرک فیلڈ کی پریزنس کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو اب ہی ہمیں بات سمجھ آگئی کہ جس وقت الیکٹرک فیلڈ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہم نے اپلائی کیا ہے تو اس کا جو نیوکلیس ہے جنی سینٹرل پارٹ جو ہے وہ سلائٹلی ایک سائٹ پر یعنی ٹورز رائٹ وہ شفٹ ہوا ہے اور جو الیکٹرون کا کلاوڈ سا ہے وہ ٹورڈ لیفٹ شفٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر بیسیکلی جو ہے نا یہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ بہت کم ہے بہت بہت سمال ہے اور ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ کتنا اس میں کتنا چینج آیا یا وہ کتنا اس موڈل کے اندر اس الیکٹرک فیلڈ کے وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کتنا بنا تو اس کی پولرائزیبیلٹی کیا ہوگی تو اگر ہم اس کی پولرائزیبیلٹی کو دیکھیں تو ہم نے جو ایکسرنل الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی تھی وہ اس کے اندر جو ایک الیکٹرون کی وجہ سے ایک الیکٹرک فیلڈ بھی سیٹ ہو جائے گی الیکٹرون جب اس طرف ایڈجسٹ ہوں گے تو یہ تو اپلائیڈ الیکٹرک فیلڈ ہے ایک الیکٹرک فیلڈ اب دیکھیں ہم پوزٹیف چارجز دھر آ جائیں گے نیگٹیفیز آ جائیں گے تو ایک الیکٹرک فیلڈ کچھ اس طرح سے بھی سیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیپٹل ای کے ساتھ سمال ای رکھ دیا ہے اس کا نام اور ہم اس سے پہلے یہ پڑ چکے ہیں کہ اگر ہمیں اس الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کو کلکلیٹ کرنا ہو تو اس کی ویلیو جو ہے that is equal to one upon four pi epsilon not q d a cube ہوگی جو ہم پچھے چپٹرز کے اندر پڑھ کے آئیں by using causes law اب اگر ہمیں یہاں سے q d کو دیکھنا ہو تو یہ جو q d ہے that is equal to یہ آپ پاس p ہے q d جو ہے یہ p کلاتا ہے p is equal to q times d اور that is our a cube اگر ہم اس p کو الہدہ کر لیں تو یہ a cube with four pi epsilon not جو ہے یہ electric field ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اگر آپ سے کہا جائے کہ alpha کی ویلیو کو کلکلیٹ کریں تو آپ نے جو فرمولہ پڑا ہوا ہے وہ یہ تھا p is equal to alpha times e اس میں اگر آپ p left hand side اور e اس کو اس کے ساتھ compare کر لیتے ہیں تو جو remaining چیز ہے وہ آپ پر بس alpha رہ جاتا ہے and alpha is equal to four pi epsilon not into a cube بنے گا اچھا اب یہ جو value آپ پاس آئیے اس کو تھوڑا سا ہم multiply or divide by three کر لیتے ہیں تو جب اس کو multiply or divide by three کریں گے تو four by three pi a cube جو ہے that is called the volume of that sphere and three epsilon not تو اس کو in simple ones three epsilon not times the volume of that sphere ہم بنا کے لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس alpha کی value جو ہے نا یہ آ جائے گی اب یہ جو model ہے نا یاد رکھئے گا یہ جو ہم ایک ہم نے example سے solve کی ہے اس میں جو important چیز ہے کہ یہ جو atomic model ہے نا یہ ایک extremely crude ہے اور یہ results اتنے برے بھی نہیں ہیں لیکن یہ جب ہمارے پاس item کی رضا چار جو چار سے زیادہ ہو جائے گی تو اس صورتحال کے اندر پھر ہمیں اس طریقہ کار کو ہم اگر adopt کریں گے تو ہم تھوڑا سا problem میں آ جائیں گے کیونکہ number of electrons تو ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں conscious ہونا پڑے گا اور تھوڑا ہمیں understanding تھوڑی سی اپنی develop کرنے پڑے گی کہ ہم اس میں کیا کرنا چاہا رہے ہیں اوکے اب ہم اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس polarizability جو ہے یہ actually آپ کے پاس follow کیسے ہوگی اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی for example ایک example آپ کی کتاب نے انہوں نے دی ہوئی تھی اسے ہم لے کے چلیں گے carbon dioxide اگر ہم carbon dioxide کو دیں تو اس کی polarizability وہ کہتے ہیں کہ 4.45 10 to the power minus 40 ہے ٹھیک ہے coulomb square meter over newton لیکن یہ polarizability تب ہوگی جب آپ نے field کو apply کیا ہوگا along یعنی parallel اگر آپ اسی کے لیے field کو perpendicular apply کریں گے یعنی field کو اگر آپ perpendicular apply کریں تو اس کی polarizability ہے وہ minus 40 ہو جائے گی جب آپ نے field کو apply کیا perpendicular اور certain angle پر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی polarizability ہوگی اس angle پر depend کریں گی تو it means کہ اگر polarizability کو لکھیں تو ہم پھر یوں لکھ سکتے کیونکہ یہ x 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 کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس کی polarizability کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک polarizability وہ ہوگی جو applied electric field جب آپ نے perpendicular کی تو اس کے لیے ہوگی اور ایک polarizability وہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے پیرللل کے لیے electric field apply کی ٹھیک ہے یعنی جس طرح سے آپ کسی vector کو لکھتے ہیں تو اس کے دو parts ہوتے ہیں ایک perpendicular part اور ایک along part ہوگا تو یہ بھی اسی طرح سے polarizability بھی اسی طرح بنتا ہے بھی اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ polarizability جو ہے اس angle پر بھی depend کرے گے کہ کس angle پر آپ اس material میں سے apply کی رکھیں کہ for example اگر آپ نے x کے لئے کیا ہے تو یہ alpha x x ex پھر alpha x y e y پھر alpha e x z e z ٹھیک ہے similarly p of y کے لئے اگر آپ نکال لیں گے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ alpha y x e y alpha y y e y plus alpha e y z e y ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر آپ e z کے لئے لکھیں یعنی z x کے along ہوگی تو e z x e z z y e y اور اسی طرح سے alpha z z e z تو یہ جو طریقہ کار ہے اس سے آپ اس کی polarizability کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ پر set of constant آیا ہے نا یہ بیسیکلی دیکھیں کتنے بنیں گے ایک دو تین اس طرح سے یہ چار پانچ چھے سات آٹ نو یہ alpha تھا تو یہ nine constants کا set آپ کے پاس constitute ہو ہے اور اس nine constant کے جو set ہے سات آئیں گی نورمالی آپ پاس اور آپ پاس three principal سے بچ جائیں گی جو کہ xx yy اور zz باقی off diagonal terms ہیں چھے تو یہ zero ہو جائیں گی اور یہ آپ پاس ایک نورمال سا ایک phenomenon سا ڈیویلپ ہوگا اب آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک question ہے اس کے بات میرے پاس لکھا ہوا hydrogen atom بہت ریڈیس والا اور اس کے نیچے ایک 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 quantum mechanics the electron cloud of the hydrogen atom یہ دوسرا سوال ہے اور اس کے بعد ایک اور question ہے point charge is situated at large distance r in a neutral atom polarizability force of attraction معلوم کرنے یہ تین questions آپ اس کے بعد بھی کریں اور میں دس منٹ تک آپ دے رہا ہوں دیورن دے کلاس آپ ان questions کو اگر اٹیمٹ کریں اور اس کے بعد میں آکے آپ سے تبارہ سے یہ جوہنا اس کو چیک کروں گا پھر اس کے اوپر ہم اپنے اسی لیکچر کا بھی پارٹ جو ہوگا اس کو ہم اٹیمٹ کریں گے